موسیقی اسلام علیکم بچو آج آٹھوی جماعت کے انگلیش کے ایک نیرے سن کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہیں یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالکہ کے ورشور کلاس کے طرف سے پیش کیا جا رہا ہے بے انسا گراشی دفتر ایٹھ سٹینڈر انگلیش کے ایک میرا لیسن کے ساتھ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیسن بچو آج آٹھوی جماعت کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ہمارے سکنڈ سیمسٹر کا فرس ٹوپیک جی ہاں مچو جس کا ٹائٹل ہے یونیٹ ٹو پوائنٹ ون ٹرائ اگین ٹرائ اگین یہ ایک پویم ہے جس میں پویٹ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں ایک حوصلہ آتا کرتے ہیں کہ اگر کبھی ہمارے سامنے کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں کس طرح ہمت سے اس کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے پویم کی شروعات ہم کریں گے ہمیشہ کی طرح وارمنگ اپ ایکٹیوٹیز سے وارمنگ اپ ایکٹیوٹیز جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا اس میں جو چٹ چٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں کچھ کوسچنز ہیں ان کوسچنز کو آپ جب آنسر کرتے ہیں تو یہ آپ کا پرسنل ریسپونس بن جاتا ہے یعنی آپ سب کو اپنی طرف سے خود سے جواب بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو کوسچن کیا ہوا ہے اس کا جواب آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں کوسچنز دو طرح سے ہوتے ہیں ایک کوسچنز وہ ہوتا ہے جو ہمارے پویم یا ہمارے چیپٹر کے لاسٹ میں ہوتا ہے جس کا آنسر ہمیں اس چیپٹر سے یا اس پویم سے اخص کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو کوسچنز ہوتے ہیں یہ اوپن انڈڈ ہوتے ہیں یہ پرسنل ریسپونس کوسچنز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو خود سے جواب دینا ہوتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح کوسچن دیئے ہوئے ہیں جس میں فرس کوسچن ہمارے سامنے آرہا ہے دیکھیں دو آپشنز دیئے ہوئے ہیں کہ اسٹوریز اور پویمز میں آپ کو کیا پسند ہے کچھ بچے کہیں گے کچھ بچے کہیں گے دیکھیں یہاں پر دونوں ہی آنسرز صحیح ہیں کیونکہ اپنی اپنی چوائز ہوتی ہے کچھ بچوں کو پویمز اچھے لگتی ہیں کچھ کو اسٹوریز اچھے لگتی ہیں یہاں پر جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آنسر کیسے بنے گا تو جب کوسچن کیا ہوا ہے what do you like اس کا آنسر بن جائے گا I like اور اس کے آگے جو ہم like کرتے ہیں وہ ہمارا اس topic کو اس point کو لکھ دیں گے جیسے یہاں پر poems اور stories ہے تو I like poems یا فیز سیکنڈ کوئی دوسرا اسٹورینٹ کہے گا I like stories ایک next question ہے what kind of poems do you enjoy the most اگر آپ کو poems پسند ہیں تو آپ کس type کی poems پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو پسند ہوتی ہیں دیکھئے poems الگ الگ type کے ہوتے ہیں کچھ poems میں stories بتائی جاتی ہیں کچھ poems میں historical events کو describe کیا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا تھا اس کو بتایا جا رہا ہے کسی میں کوئی کہانی بتائی جا رہی ہے کچھ poems میں منظر کو بتایا جاتا ہے scenery ہوتی ہے اور کچھ poems میں کچھ ہمیں message ہوتا ہے کوئی پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے تو الگ الگ type کی portries ہوتی ہے یہاں پر question ہے which kind of poems do you enjoy the most کہ آپ کو سب سے زیادہ most enjoy دیکھیں یہاں پر جیسے first question تھا آپ کو poems پسند ہیں i like poems لیکن poems میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی poems enjoy ہوتی ہے enjoy the most تو ہم یہاں پر answer لکھ سکتے ہیں i enjoy i enjoy the the poems which have message i enjoy the inspirational poems i enjoy the poems with stories کہ اس طرح الگ الگ type کے ہم answer بتا سکتے ہیں then do you think poems can inspire us کسی پویم کو پڑھنے کے بعد کیا وہ پویم ہمیں inspire کر سکتی ہے کیا اس پویم کو پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی حوصلہ مل سکتا ہے کیا ہمیں احمد افضائی ہوتی ہے yes اس کا answer کیا گا yes poems can inspire us poems can inspire us do you remember any such poems دیکھیں ابھی یہاں پر ایک question آگیا personally do you remember any such inspiring poems کہ آپ کو ایسی کوئی poem یاد ہے جو آپ نے اس سے پہلے چھوٹی کلاسز نے پڑھی ہوئی ہوں yes جیسے example کے طور میں میں آپ کو یاد دلا دوں سیون تب میں ہم نے پڑھی تھی we shall overcome یاد ہے we shall overcome someday یہ والی poem تھی جو ایک inspiration تھا کہ کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں ہم اس کو زیر کر دیں گے ہم اس سے آگے نکل جائیں گے اس طرح کی poems inspiring ہوتی ہیں اور بھی اردو میں بھی ہم نظمیں پڑھتے ہیں ہندی میں مراتھی میں تو وہاں پر بھی ایسی کوئی نظمیں ہو سکتی ہے جس کا انصر آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں ایسی poem جیسے ابھی میں نے اگزامپل دیا اگر آپ کو کوئی اور poem یاد آ رہی ہے آپ نے 6 میں پڑھا ہوا ہو 5 میں 4 چھوٹی classes میں تو جہاں پر بھی آپ نے اس poem کو پڑھا ہے یا سنا ہے وہ time اور و کلاس آپ کو یاد ہے وہ ہمیں بتانا ہے تو آپ یہاں پر ایک answer ہم بتا سکتے ہیں When did you learn I learned to eat in 7th standard یہ ہمارا answer ہو جائے گا What message do you get from it جس poem کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کا ہمیں answer بتانا ہے کہ اس میں کیا message ہمارے لئے تھا اس poem میں ہمیں کیا message ملتا ہے ہم answer لکھ سکتے ہیں کہ we get the message that we should not accept defeat we should not mourn on our defeats or our failures but we should always move forward اس طرح ہم اس کا answer کچھ بنا سکتے ہیں شرح آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ایک اور activity دیا ہوا ہے جس میں کچھ images لگے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں ان چیزوں کو sequence میں لگانا ہے یہاں پر یہ images ہیں جس میں ہمیں spider wall کے اوپر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے second image میں وہ گر گیا ہے third image میں پھر وہ چڑھ رہا ہے fourth image میں پھر وہ چڑھ گیا ہے اور last والے image میں وہ بلا کر اس دیوار کے اوپر چڑھ گیا ہے تو یہ ایک سٹوری ہے سپائیڈر کی جس کو یہاں پر پکچر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے اب اس سٹوری یا جو آج سکس پکچر کو ہم نے دیکھا اس کے بارے میں یہ سکس سینٹنس لکھے ہیں ان سینٹنس کو ہمیں ہر پکچر کے ساتھ پروپر سیکوینس میں لگانا ہے جیسے پہلا یہاں پر لکھا ہوا ہے the سپائیڈر کلائم again a little higher yet it did not کیو up and climbed higher and higher it slipped and fell down a spider began to climb a wall finally reached the top it fell down again the second time دیکھیں یہاں پر یہ سیکس پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم اسے سیکوینس میں لگا لیں گے تو یہ ہماری سٹوری تیار ہو جائے گی چلی دیکھتے ہیں پہلا جو فرس سینٹنس تھا اب وہ فرس پکچر کے حساب سے ہاں پر ہو جائے گا جس میں سٹوری کی شروعات ہو رہی ہے کہ spider began to climb a wall spider climb a wall climb کہتے ہیں کسی چیز پر چڑھنے کو یہاں پر wall کے اوپر چڑھ رہا ہے تو اس نے wall کے اوپر چڑھنا شروع کیا پھر سیکنڈ پکچر میں کیا دیکھ رہا ہے کہ it slipped and fell down سیکنڈ میں کیا ہو گیا it slipped and fell down وہ 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 سے گر گیا اس کا پیر سلپ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ گر گیا ہو گا the spider climbed again a little higher تھوڑا وہ اور اوپر چڑھا اس نے ہمت نہیں ہاری وہ تھوڑا اور اوپر چڑھ گیا تھوڑا اوپر چڑھ چڑھنے کے بعد پھر ہمیں fourth picture میں کیا نظر آ رہا ہے it fell down again the second time دیکھیں یہاں پر انہوں نے fail والا action second time ہو رہا ہے پہلے جو second نمبر picture اس میں بھی fail ہو گیا تھا گر گیا تھا fall کا مطلب کیا ہوتا ہے گر جانا fall کا past tense ہوتا ہے fail fail down یعنی وہ گر گیا the second time دوسری مرتبہ ایسا ہوا اس کے ساتھ اب پانچویں picture میں کیا ہے پانچویں picture میں ہے yet it did not give up اس نے phrasal verb یہ ایک قسم کا phrase ہے اور phrase جب ہوتے ہیں تو اس کے meaning کو الگ نہیں سمجھا جاتا بلکہ دونوں کا ملا کر کچھ meaning ہوتا ہے give up کا مطلب ہوتا ہے ہار مان جانا to accept the defeat لیکن یہاں پر کہہ لکھا ہے it did not give up اس نے بالکل بھی ہار نہیں مانی and climbed higher and higher اور پھر سے اس نے اوپر سے اوپر اور اوپر اور higher level پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا چڑھتا چڑھتا چلا گیا اور پھر last میں کیا ہوتا ہے finally it reached the top اور کوشش کرتے کرتے وہ بلاخر top پر پہنچ گیا اوکی اس طرح یہ سٹوری سپائیڈر کی جہاں پر وہ کئی مرتبہ کوشش کرتا ہے گر جاتا ہے لیکن کوشش کو جاری رکھنے کی وجہ سے بلاخر اسے کامیاب بھی ملتی ہے اور وہ top پر پہنچ جاتا ہے اگر وہ first time جب گرا تھا اور وہ ہار مان جاتا تو کیا وہ اوپر گرا جب اگر وہ سوچ نہیں رکھتا کہ آرے میں تو پھر سے گر گیا ہوں میں نہیں چڑھ پاؤں گا تو وہ کبھی بھی نہیں چڑھ پاتا لیکن یہاں پر اس سپائیڈر نے ہمت نہیں ہاری اور لگاتار کوشش کرتا رہا بلاخر top پر پہنچ گیا تو یہ ایک سٹوری ہے چلی اب ایکچور آتے ہیں ہم پویم کی طرف یہ کچھ وارمنگ اپ ایکٹیویٹیز کے پارٹس ہم دیکھ رہے تھے جس میں یہاں پر ایک سٹوری ہمیں بتائے گی اس سٹوری کا مورل کیا بنتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ نیور گیو اپ وی شوڈ ٹرائ اگین اگین پویم کی طرف آجاتے ہے ہماری پویم جس کا ٹائٹل ہے ٹرائ اگین ٹرائ اگین یہ ورب ہے جس سے ہمیں کہا جا رہا ہے کوشش کیجئے اور اگین کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ یعنی ایک مرتبہ کوشش کی آپ نے اس میں اگر آپ کو ناکام ملتی ہے تو آپ کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے تیس ایس یو شوڈ ہیڈ تیس ایس یو شوڈ ہیڈ ٹرائ اگین ایف ایٹ فرس یو دونٹ سکسید ٹرائ اگین فرس فورت لائنز ہمارے سامنے ہیں فور لائنز تیس ایس یو شوڈ ہیڈ ٹرائ اگین ایف ایٹ فرس یو ڈونٹ سکسید ٹرائ اگین کیا بتا رہے ہیں سر سے پہلے بچو یہاں پر جو فرس لیٹر لکھا ہوا ہے تیس اور تیس پہلے اوپر ایک کومہ لگا ہوا ہے ایکچول میں یہ ورڈ ہے ایٹ ایز ایٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے پویم میں جب رائمنگ کو ایڈجز کرنا ہوتا ہے رائن پیٹرن یا پھر میٹرز کو ایڈجز کرنا ہوتا ہے تو پویٹ تو اس طرح کچھ آوازوں کو کچھ ساؤنڈ لیٹرز کو کم کر دیتے ہیں یہ اسی کی ایک ایک سامپل ہے لیکن یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آسانی سے کسی کو بھی سمجھ میں آسکے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ناؤن ہو اور اس میں سے کسی لیٹر کو ہٹا دیا جائے تا کہ پڑھنے والا کنفیوز ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو موسٹ کومن ورڈز ہوتے ہیں وہاں پر ایسا کیا جاتا ہے یہ اس ایک اگزامپل ہے کہ یہاں پر it is تھا it is کو ہٹا کر tease کر دیا ہوا ہے اس کا جو فرسٹ واویل آئے تھا اس کو ہٹا دیا ہوا ہے it is a lesson so it is a lesson you should heed try again if at first you don't سامنے آیا ہے heed heed کا مطلب نہ دیکھیں یہاں پر tease explanation دیا ہوا ہے tease is a short form of it is اور اس طرح سے ایک نیا word تا heed 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 کا مطلب ہوتا ہے to pay attention دھیان دینا توجہ دینا تو ہمیں اس lesson پر بہت دھیان دینا چاہیے کس lesson پر try again کوشش کیجئے دوبارہ سے if at first you don't succeed کہ اگر پہلی کوشش میں first کوشش میں آپ succeed نہیں ہوئے کامیاب نہیں ہوئے try again دوبارہ try کیجئے دوبارہ try کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو پھر سے ایک chance رہے سک 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 آگے پویش کہتے ہیں then your courage should appear for if you will preserve then your courage should appear for if you will persevere you will conquer کیا کہیں second instanze میں then your courage should appear for if you will persevere you will conquer never fear try again بچھو یہاں پر ایک اور نیا word ہمارے سامنے آیا ہوا ہے persevere persevere کا ملدہ کیا ہوتا ہے keep trying till one achieves جب تک کامیابی نہ مل جائے تب تک کوشش کرتے رہنا تو کیا بتا رہے ہیں then your courage should appear کہ جب آپ بار بار کوشش نظر آتی ہے اور وہ courage کیا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ persevere نہ ہو جاؤ یعنی جب تک آپ کامیاب نہ ہو جاؤ تب تک آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے اور پھر کیا ہوگا you will conquer آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ conquer ہو جائیں گے conquer means to win never fear try again نہ آپ کو کبھی بھی fear نہیں کرنا ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے تو کسی بھی چیز نہیں کہ بہت ساری چیز جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ٹوپک ایسے ہوتے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے یا ہمارے ہمارے لگتا کہ بہت مشکل ہے اس کی اگر ہم مثال لیں اور اس پر ہم بار بار پریکٹس کریں try again try again تو وہ topic یا وہ subject ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے once or twice though you should fail once or twice though you should fail try again if you would at last prevail try again again یہاں پر آگے اس ٹانزا میں کہہ رہے ہیں کہ once or twice though you should fail try again ہو سکتا ہے ایک مرتبہ یا twice یعنی دو مرتبہ you should fail آپ fail ہو جاؤ گے لیکن آپ کو try کرتے رہنا ہے you know try again if you would at last prevail prevail کا مطلب بھی ہوتا ہے to succeed کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ last میں آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے try again آپ کو try کرتے رہنا ہے if if stryve tis no disgrace if we stryve tis no grace no disgrace though we do not win the race though we do not win the race what should we do in that case try again if we strive ہی کرنا ہے بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے though we do not win the race ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم race کو نہ جیس سکے ریس کو جیتنے سے مطلب یہاں پر ہم جس چیز کو try کر رہے ہے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے what should we do in that case ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم بار بار try کر رہے ہیں اور کوشش نہیں مطلب دو تین مرتبہ ہمیں try کیا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے in that case یعنی اس طرح ہونے پر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے تو answer ہے try again پھر سے کوشش کرنا چاہیے یعنی جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے if you find your task is hard try again time will bring you your reward try again دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو جو task دیا ہوا ہے آپ کا جو کام ہے وہ بہت hard ہے بہت مشکل ہے لیکن آپ کو try کرنا ہے and time will bring you your reward ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ کا reward ملے گا وقت بدل جائے گا جو مشکل چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائے گی بشر تک کہ آپ try کرتے رہے all that other folk can do why with father folk can do folk folk کا مطلب ہوتا ہے جماعت یہاں پر مراد کوئی دوسرا شخص اگر کوئی دوسرا شخص کسی کام کو کر سکتا ہے why may not you تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہیں with patient with patient یعنی سبر کرتے ہوئے یعنی آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے سبر رکھنا اور اس کام کو کیسے آپ حاصل کر سکتے ہو کامیابی کیسے ملے گی only keep this rule in view کہ صرف ایک ہی چیز کو ہمارے ذہن میں رکھنا ہے try again کہ آپ کو try کرتے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے یہاں پر ایک word کیا ہوا ہے patience patience کہتے ہے capacity to accept delay without losing ہو اسے اردو میں ہم کہتے ہیں صبر رکھنا کہ کوئی بھی چیز جلدی سے نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لئے time لگتا ہے تو جب دوسرے لوگ کسی کام کو کر پا رہے ہیں تو ہم بھی اس کام کو کر سکتے ہیں بس اتنا فرق ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا ہم تھوڑی اور زیاد کوشش کر کے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا صرف ایک ہی رول ہمیں دھیان میں رکھنا ہے وہ ہے try again ہمیں try کرتے رہنا ہے ہمیں کوشش کرتے رہنی ہے تو یہ دیاج کے ہماری try again جس کے poet کا نام نیچے لکھا ہوا ہے w.e. hickson جہاں پر وہ ہمیں میسج دے رہے تھے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں اگر ہم fail ہو جاتے ہیں نا کام ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کام کو چھوڑ دینا ہے بلکہ ہمیں try again یعنی بار بار کوشش کرتے رہنا چاہیے اب یہاں پر اس poem کے meaning کو دیکھنے کے بعد اب کچھ activities میں ایک activity ہے rhyming words rhyming words اس سے پہلے بھی ہم نے چھوٹی classes میں کیا ہوا ہے rhyming words ایکچر میں کیا ہوتے ہیں کہ ہر line کے آخر میں کچھ اس طرح کے words use کیا جاتے ہیں جو آپس میں ان کے sounds ملتے جلتے ہیں یہاں پر اس poem میں ہمیں اس طرح رائمing words بتانے ہے ایک استانزہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر heat and succeed یہ دونوں رائمing words ہیں دونوں کے last جو sounds ہیں وہ ایک دوسرے سے match ہوتے ہیں اسی طرح second stanza میں next words یہاں پر use کے ہوئے ہیں appear persevere and fear appear persevere and fear تینوں ہی words رائم ہوتے ہیں تینوں class sound ایک دوسرے سے match ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر next stanza میں آپ دیکھیں تو words use کے ہوئے fail and prevail fail and prevail یہ دونوں بھی rhyming words ہیں last stanza میں آپ دیکھئے disgrace race and case تینوں ہی lines میں rhyming words ہیں تو اس طرح یہ ہمارے اس poem کے rhyming words آجاتے ہیں جہاں پر next stanza میں hard reward God اور اس کے بعد do you and will تو ہمارا rhyme pattern کیا آرہا ہے کہ two rhyming words then three rhyming words two rhyming words then three rhyming words اس رہا سے یہ poem کا rhyme pattern بن جاتا ہے جہاں پر two اور three rhyming words کو بار بار repeat ڈیٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہماری آج کے poem we hickson dora جس سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے unit 2.1 میں اس poem کے last میں بہت ساری activities بھی دی ہوئی ہیں لیکن چونکہ ہمارا ویڈیو بہت زیادہ لندی ہو جائے گا اس لئے ہم ان activities کو اس ویڈیو میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے activities کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بنا دیا جائے جہاں پر ہماری book activities کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اس کے علاوہ آپ خود سے بھی اپنے classroom میں اپنے گھر پر ان activities کو try کر سکتے ہیں poem کو یہاں try and try again بچو اس ویڈیو کے نیچے description میں آپ کو ایک google link دکھائی دے گا اس google link کو open کیجئے اس میں جو questions پوچھے ہوئے ہیں ان questions کو answer کیجئے اس کے علاوہ کچھ questions اگر لکھے ہوئے ہیں تو اس کا answer آپ اپنے notebook میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ کو کچھ دشواری آ رہے ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے یا پھر آپ اپنے teacher سے بھی پوچھ سکتے یہ ویڈیو آپ بیم سی کے ورچول کلاس کی چینل بیم سی وی ٹی سی اردو اس چینل پر دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ اب چینل کو سبسکرائب کیجئے جب آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو بیل آئیکن ہیں اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے آپ کو اس کا میسیج من سکے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر کوئی سجیشن یا کچھ تشواری آرہی ہو تو ہمیں کمنٹ سمیں ضرور بتائیے جو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی امیت کرتے ہیں یہ رسول آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے لائفیز گوڈبای موسیقی موسیقی